بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کلاس ایٹ کی جنرل سائنس کی بک پر ہے اور آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یونٹ نمبر تھری ویرییشن ہیریڈیٹی اینڈ سیلڈویجن اس کا ٹاپک نمبر تھری ہے جو کہ ہے ایڈیپٹیشن اس کو ڈسکس کروں گی تو آپ نے آج کی ویڈیو ضرور اینڈ تک دیکھنی ہے پیج نمبر تھری سیون آپ سب اوپن کر لیں تاکہ آپ لوگ بھی اس ریڈنگ کو میرے ساتھ سمجھ سکیں اور ساتھ ساتھ خود بھی ریڈ آؤٹ کر سکیں آپ کو مشکل جو ہوگی اس ٹاپک کو سمجھنے میں وہ تب ہوگی اگر آپ نے بک اوپن نہیں کی وی ہوگی آپ لوگ میرے ساتھ چیزوں کو ریڈ آؤٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لیے انڈسٹینڈ کرنا تھوڑا سا ٹاپ ہوگا چلیے جی ریڈنگ کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ٹاپک کا نام ہے ایڈیپٹیشن ایڈیپٹیشن is the process by which a species become fit to its environment ایڈیپٹیشن وہ ایسا عمل ہے جس میں کوئی بھی جاندار چاہے وہ پودے ہوں چاہے وہ جانور ہوں وہ اپنے سراؤنڈنگ کے اعتبار سے اپنے آپ کو چینج کرتے رہیں اپنے سراؤنڈنگ کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے اس جیسا ہونے کے لیے اپنے آپ کو اپنے اندر تبدیلیاں لائیں ہر جاندار مختلف ہے دوسرے سے کچھ کچھ خصوصیات کی بنا پر کچھ بہت لمبے ہوتے ہیں کسی میں بال بہت زیادہ ہوتے ہیں کسی کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ جو ان کو انفیکشن لگتا ہے اس سے وہ بہتر طریقے سے لڑ سکتے ہیں اور کسی کے چھوٹے چھوٹے کان ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو ایک اورگنیزم کی دوسرے اورگنیزم سے ویریئیشن کی وجہ سے ان کے درمیان میں ایک کمپٹیشن کریئیٹ کرتی ہے جیسے کہ کسی انیمل کی کسی جاندار کی سپیڈ بہت تیز ہوگی چلنے کی کسی میں طاقت بہت ہوگی کوئی بہت خوبصورت ہوگا جتنی زیادہ ہم کسی دوسرے کی اچھی خصوصیات کو اٹھاپٹ کریں گے جتنے جاندار اٹھاپٹ کریں گے اچھی خصوصیات کو اتنا ہی ان کا جو ہے نا زندگی کا جو لائف سپین ہے وہ بھڑتا چلا جاتا ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی جاندار دوسروں کی اچھی خوالٹیز کو اٹھاپٹ کر لیتا ہے تو ایک تو اس کی لائف سپین زیادہ ہو جاتا ہے اس کے پاس یہ چانس زیادہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آف سپرنگ پروڈیوز یعنی اپنے چلڈرنز پروڈیوز کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ ان ساری چیزوں سے مل کر اس کی جو لائف کا حصہ ہے نا وہ بہت زیادہ سکسیسفل وہ ایک آرگنیزم کہلاتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے میکس پیج پیج نمبر 38 ان اڈیپٹیشن کی ایک قسم میں ہے جسے کہتے ہیں سٹرکٹرل اڈیپٹیشن وہ کہہ رہے ہیں سٹرکٹرل اڈیپٹیشن سے مراد یہ ہے کہ جو فیزیکلی جو اس کے ارد گرد سراؤنگ میں چیزیں ہیں ان کے مطابق وہ اپنے آپ کو اڈھال سکتا ہے اڈیپٹیشن کی ایسی بھی بیہیوئر وائز بھی وہ چینج ہو سکتا ہے کسی بھی دوسری قوالیٹیز کو اڈاپٹ کرتا ہے تو یہ کیا آجاتا ہے یہ بیہیوئرل اڈیپٹیشن میں آجاتا ہے ایفیکٹنگ دا وی این آرگنیزم رسپونڈ تو ایس انوارمنٹ ان اس اڈیپٹیشن کی وجہ سے جو جاندار کا انوارمنٹ کے ساتھ رییکشن ہے جو اس کے ریزلٹ میں رسپونس ہے وہ چینج ہو جاتا ہے مثال دیکھیں مثال ایکزمپل آف اسٹرکٹرل اڈیپٹیشن is the way some plants have adopted to live a life in dry hot desert اس کی مثال سٹرکٹرل اڈیپٹیشن کی اس طرح ہے کہ جیسے کچھ پودے ایسے ہیں جو سہرائی علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے موسم بہت خوشک ہوتا ہے پانی کام ہوتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ لوگ جو ہے نا اس حساب سے پودے اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں فیزیکلی سچ پلانٹ سٹور وارٹر ان دیر شارٹ تین سٹیم اور لیوز ایگزیمپل کیکٹس وہ کہہ رہے ہیں ایسے پودے جو سہراؤں میں رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنے اندر پانی کو زیادہ سے زیادہ ایبزورپ کر لیتے ہیں اچھے وقتوں میں جب سہراؤں میں پانی موجود ہوتا ہے اپنے موٹے جو ہے تنوں کے اندر یا پتوں کے اندر مثال کے طور پر جیسے کیکٹس ہے اب بچوں کیکٹس پلانٹ اکثر ہم جب بھی اگر کارٹونز میں دیکھیں یہ کسی بھی مووی میں بھی دیکھیں تو وہ ہمیں سہرائی علاقوں میں نظر آتا ہے تو سہرائی علاقوں کا پلانٹ اس لئے کہلاتا ہے کیونکہ اس میں یہ خصوصیات ہے کہ وہ سارا پانی جتنا بھی جب اس کے پاس اس کی جڑیں جو ہیں وہ کھینچ رہتی ہیں جس ٹائم پر زمین میں پانی ہوتا ہے اس ٹائم میں اور پھر بعد میں وہ اس پانی کو وہ یوٹلائز کرتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی آسانی سے بسر کر سکے نہ کہ پھر یہ ہو کہ پودا جو ہے وہ خوشک ہو جائے پانی کی سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے اگلی اگزمپل دے رہے ہیں سیزنل مائیگریشن کی سیزنل مائیگریشن is an example of behavioral adaptation behavioral adaptation کی مثال انہوں نے کیسے دی ہے کہ جیسے کچھ پرندے ایسے ہوتے ہیں جو کہ سردیوں کے موسم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریٹ کر جاتے ہیں کیونکہ وہ سخت سردی برداشت نہیں کر سکتے تو یہ کیا چیز ہے یہ سیزنل مائیگریشن کہلاتی ہے سخت سردی سے بچنے کے لیے بہت سارے جو پرندے ہیں وہ سائیبیریا سے پاکستان کی طرف آتے ہیں اور دوسرے اور ممالک کی طرف تاکہ وہ سخت سردی سے بچ سکیں اس کے علاوہ بہت سارے پودے ایسے ہیں جو اپنے پتوں کے ذریعے اپنے آپ کو ڈھک لیتے ہیں سردیوں میں تاکہ وہ پانی کے جو لاؤس ہے اس سے بچ سکیں تو بچوں یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا ایڈیپٹیشن کا ٹاپک ملوں گی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ